بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں حسنہ خان آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں شیخ پور فیروزوالہ میں بھائی نے غیرت کے نام پر دو بہنوں کو گلہ دبا کر قتل کر دیا پولیس کے مطابق واقع فیروزوالہ کے علاقے حمیر ٹرون میں پیش آیا جہاں ملزمان عمیر نے اپنے دو بہنوں کو گلہ دبا کر قتل کیا اور فرار ہو گیا پولیس نے مقتول بہنوں کی والدہ کے مدیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے لاشے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی ایف آئی آر کے مطابق دونوں بہنیں گھرے لو حالات کے باعث کام کرنا چاہتی تھی جس پر اکثر ان کا اپنے بھائی سے جھگرا رہتا تھا جبکہ ملزم نے ملازمت سے روکنے کے لیے دونوں بہنوں کو قتل کر دیا بانے پاکستان قائدازم محمد علی جناہ کے یومی پدائش کے موقع پر کراچی میں واقعین کے محزار پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب منقت ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی کمارڈن پی ایم اے منیچر جنرل عمر احمد بخاری تھے جنہوں نے بانی پاکستان کے محزار پر پھولوں کی چادر چرہائی اور فادیہ خانی کی قوم کی جانب سے بانی پاکستان کو سلام پیش کیا گیا تقریب کے احتتام پر مہمان خصوصی کمارڈن پی ایم اے منیچر جنرل عمر احمد بخاری نے لاہور مغربی ہواوں کا سنسلہ آج شام ملک میں داخل ہوگا کل سے منگل تک پنجاب لچستان سن میں بادل برسیں گے حیبر پختونہا کشمیر گلگت بلستان میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر بفباری کا امکان ہے ملک پھر میں خوش سردی کے خاتمی کی نویت مغربی ہوایں آج رات بلائی علاقوں میں انٹر ہوں گی ملک کے اکثر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بفباری کا امکان ہے کل سے پنجاب میں لاہور کلشنوالہ سیالکور اور فیصلہ باسوں میں جنوبی پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے کوئٹا زیارت پشین اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے پاکستان میں کرونا سے مزید سات افراد چاند کی بازی ہارگے جس کے بعد ملک میں کرونا سے امواد کی تدات اٹھائیس ہزار نو سو پانچ ہو گئی نسی او سی کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق 24 کھنٹوں کے دوران ملک پھر میں 353 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد بتاثرین کی مجموعی تعداد 12,53,81 تک جانپوچی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 24 کھنٹوں کے دوران ملک پھر میں 48,148 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں مصبت کیسز کی شرعہ 0.73 فیصد رہے جبکہ 624 مریضوں کی حالت تفشیشناک بتائی جا رہی ہے رکھ کرتے ہیں گویٹا کا جہاں پر ہمارے بیوچیپ نسار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج خلچی کالونی میں حلقہ پی بی 31 بلوچستان عوامی پالٹی شمولیت کا پروگرام ہوا جس میں متلف پالچوں سے لوگ سیکروں کی تعداد میں بلوچستان عوامی پالٹیس میں لوگوں نے شرکت کی جس کے مہمانے خاص بلوچستان عوامی پالٹی کے مرکزی قبائلی رہنما حاجی نور محمد کی قیادت میں شمولیت پروگرام ہوا بلوچستان عوامی پالٹیس کے مرکزی رہنما حاجی نور اللہ چیئرمن حاجی ولی اور سوشل میڈیا اسوسییشن پاکستان کے صدر نسار بلوچ دیگر نے شرکت کی اور یہ میسیج دیا کہ انشاءاللہ دن با دن بلوچستان عوامی پالٹی کے شمولیت پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور لوگوں کو روزگار دیے جائیں گے کوئیٹر سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں جہاں پر ہمارے بیوچیف نسار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج مسلم دیگرمن کے سبائی صدر میر فاروق نے کہا تعلیم کی بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جو بھی قوم اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت نئی نسل کو زمانے سے آشناعی کا فن رکھتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیلس اکیڈمی کے سلانہ تقسیم انعامات کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ایڈوکیر رضیہ امان سابق انٹرنیشنل باکسر عبداللہ رین اکرم دیگر بھی موجود تھے انہوں نے کہا بلوچستان کے ہر بچے کا حق ہے کہ اس سے بنیادی تعلیم پرام کی جائیں صبح میں تعلیم کا شعبہ پاسمندگی سے دو چار رہا ہے اور اس میں بے حد کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے مسلم لیگ کے دورے حکومت میں تعلیم کے شعبے کی بہتری کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائی جائیں گے نیو سٹوڈیو سے کل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپٹیٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newsht.tv آپ ہمیں یوٹیو فیس بک پر بھی جائن کر سکتے ہیں